مبارک ہے دعاِ خداوند آسمانِ خدا جو اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے روح القدس کے ذریعے کلام کو لکھواتا ہے اور آج تیرے لوگ تیرے کلام کے سننے کے لئے تیرے تخت کے سامنے بیٹھے اور چاہتیں ہیں کہ ہمارا مدد کا اور روح القدس اکلام کے حکم اس کے بھی اور اس کی تنویر اپنے لوگوں کو عطا ہمارا اکٹھے ہونا عبادت کرنا خدا باب تیرے ہی نام کو بسرگی پاہ تو کلام کی فساہت اور بلانت کلام کی قدرت کلام کے جلال کو اپنے بیٹے یسو میں ہو کے روح القدس کے ذریعے اپنے لوگوں پہ اتا اور جس جس زدگی کو کلام کے جس جس حصہ کی اور جس جس چھوگلے کی اور جس جس لفظ کی ضرورت ہے آئے خدا باب یسو کے نام سے روح القدس کے ذریعے تو آج اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا اور تیرے لوگ باطنی شفاہ پائے اور باطنی شفاہ کے ساتھ جسمانی شفاہ وقوع میں آئے کلام کے سارے حصے کو ہمارے لئے باب بھر کرتے ہیں خدا یسو مسیح کے نام سے آمین میں شکر گزار ہوں بڑی بہت بیرہستی ہے میں جب یہاں پہنچا تو مجھے اس چرچ کے متعلق ہوں پتا چلا یہاں کے جو بزرگ پاسپان ہے پاسٹر اسمت صاحب وہ بندے کو بڑا جھانچ کے پلپٹ بیانے دندھی ہیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں پاسٹر اسمت صاحب کا ان کے سبزادے پاسٹر صاحب ان کا پاسٹر برفان صاحب کا اور بھائی آفتہ صاحب جو مجھے لے کے آئے ہیں آپ ساری کانگریگیشن جو ہیں میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہم سب کو اکٹھے کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکے سوائے ہم اپنے دھیان خدا کے کلام کی طرف لگا میرے ساکھ نکالیں نئے اہدنامہ میں سے مقدس مدی رسول کا انجھلی بیان اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے اس کی گیارویں آیت مبارکاتا ہم پاکلامے سے پڑھیں گے پاکلام میں یوں مرکوم ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلی سے آسمائی جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاکھا کر کے آنکھیں کو اسے بھوک لگی اور آسمانی والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بھن جائے اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر باب سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے تاکہ ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے کئی نیچے گرہ دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے اس نے یسو نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خدا من اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت انچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شکر اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تُو چھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تُو خدا من اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کے خدا کرنے لگے اپنے بائبل مقدس کو اپر پھر کھولیں اور ہم پاکلام کا دوسرا بیردر ہم پاکلام اسے دیکھیں افسیوں کے نام مقدس پولو سے سنکا تھا اس کا چھتا با اور اس کی دسویں آئیس سے لے کے تیرویں آئیس غرص خدا من میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنا خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوش سے پشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان رہانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ بورے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو یہ ہمارے خدا انجسوسی کی انجیت ہے خدا ان کے کلام پر خدا ان کی خلاس برکت بائبل کی بنیادی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ بھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اولیس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اس سے بھی بڑی سچائی یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے دست پردار نہیں ہوتا ہے میں چلتے چلتے یہ مزائش کروں یہ بچے جو ہیں یہ مجھے ایریٹیل کرتے ہیں برائیٹ کریں بچوں کو دھوڑا اس سچائی کو مقدس آیوب کے پاک صحیفے میں اس کے پہلے باپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سچائی اور بھی ہے اور ایمانداروں کے لیے بڑی ایمان فروہ سچائی ہے اور وہ سچائی بھی آپ آیوب کے پاک صحیفے میں دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سچائی سچائیوں میں سے یہ ہے کہ ابلیس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے وہ ادھر ادھر پھیتا رہتا ہے اور پیدائشتی قدام میں لکھا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پہ دھوڑکا بیٹا ہے اور جو دروازے پہ دروازے کی چوکھٹ پہ ہو تو اس کی اپنی ذاتی ایسیت کیا ہوگی بھائی ایمان فروہ سچائیوں میں سے یہ سچائی ہے کہ ابلیسٹ ہے اُس کی اپنی کوئی جگہ کوئی مقام کوئی گھر کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے پاکلام کے جو مکرہ کردے ویر دھانے پڑے ہیں اُس پہ جب ہم پاکلام پہ غور کرتے ہیں تو آج ہم خداوند یسوسیٰ کی آزمائش پہ غور نہیں کریں گے آج ہم صرف آزمائش دیکھیں آزمائش آزمائش کا مانا اپنے آپ کو تولنا ہے تولنا لوس آزمائش جس کا مستر آزمودر ہے آزمودر ہوتا ہے تیک جھلیوہ کرنا ایکسپیرینس کرنا اپنے آپ کو تولنا اپنے آپ کو پرخنا اپنے آپ کا انتہان لینا اور اپنی اصل احسیت کو چھوڑ کے ہٹ جانا اپنے آپ کا پتہ لگانا کہ what am میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کدھر ہوں مجھے کدھر بھوڑا چاہیے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں what am i جب آزمودر کو لفظ آزمودر کو آزمائش لیتے ہیں اور آزمائش کو اپنے زندگی میں اپلائے کرتے ہیں تو میں ایک اگزمپل کرتا ہوں امریکن صدر ڈراب اوباما اپنا فرسٹ انیور جب انہوں نے لیا تو وہ یوگانڈا ایک ملک ہے وہاں پہ ویزرڈ چلیے گئے اب امریکن صدر کا ایک ایک قدم ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ پہ یا کابس پہ فریم ہوتی ہے اس کو بالکل as it is جہاں میں اس نے کہا ہے کہ میں یہاں سے ڈرن لوں گا یہاں سے ڈرن لوں گا یہاں سے ڈرن لوں گا as it is وہ یوں ہی جاتا ہے اس کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں نکال یوگنڈا جب ڈراپ آباما گھے ہیں تو ان کے ساتھ مقدس پاپ صاحب بھی ہے اس ویزرڈ میں لوگ بھوک سے لوگ کال سے لوگ خوربت سے بھیل بلائے ہوئے اور جیسے ہی ادھر بھی لوگوں کے کو کا راشہ ادھر بھی لوگوں کو راشہ رستہ بنا ہوا ہیں پاپ سا بھی جا رہے ہیں پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں ساتھوں نے جو ہے وہ ایسی ہاتھ ہی لایا ہے اور ایسی ہاتھ کیا ہے اور جیسے ہی اس لائن سے براک اباما نے بہن نکلا ہے ایسے اس کو گھیرہ ڈالا گیا ہے کہ پتہ ہی چلا کہ یہ گھیرہ ڈالنے والے لوگ کہاں سے آگے ہیں اور ایک دم اس کو تحویل اس کو سیمت کر لیا ہے اس کو ایک دم آرمی میں لفظ کارڈن بولتے ہیں ایک دم سے گھیرہ ڈال لینا گھیرہ ڈال لیا اس کی وجہ کیا ہے امریکن صدر کے پاس ایک بیہ ہوتا ہے بریف کیس اور اس میں ان کی ساری ٹیکنولوجی ہوتی ہے ساری ٹیکنولوجی ہوتی اور وہ ویڈو پلین ویڈو پلین اور ویڈو اور پلین وہ بلکل قدم نہیں اٹھا سکتے بلکل قدم نکال نہیں سکتے انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کے حفاظت والے دستے تو ہیں وہ سائنسل اس کی حفاظت نہیں کرتے اس کی نگرانی کرتے ہے اس کی نگرانی کرتے ہے کہ یہ کدھر کدھر جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیسے رکھنا ٹول نا ایکسپیڈینس کرنا تیجھری با کرنا جب ہاں تلاوت کرتا ویڈو کو دیکھتے ہے تو یہاں سے ہمارے لیے سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ابھی تیار رہیے گا میں بغیر بتائے ہوئے بہت آپ کے طرف اچھا لوں گا ابھی اگر آپ کیچ کر لیں گے اس کو کیش کر سکیں گے اور اگر اس کو چھوٹ دیا تو ٹائم گزر جائے آزمائش ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسور سکھی آزمائش اور پھر آج مسیح ایمان داروں کی آزمائش کو دیکھے تو پاکلام کے چوتھے بعد کی پہلی آیت پہ لکھا ہے اور اس وقت رو رو قدس یسو کو جنگل میں لے گیا اور جب ہم جنگل کی بات کرتے ہیں تو جو انگریزی ایڈیشن بائبل ہے اس میں تیمپر لفظ استعمال ہوا ہے اس آزمائش کے لئے تی ای ای بی تی ای ڈ تیمپر جب امتحان کی بات کریں جانچنے کی بات کریں اگزانے کی بات کریں اور اوبھارنے کی بات کریں غصہ دلانے کی بات کریں تو لفظ تیمپر جو ہے وہ اس کی ساری تشریف کرے گا اور اس بات کو پہلی بار اس بات کو یاد رکھئے گا کہ جب آزمائی جاتا ہے تو اپنی جگہ سے ہٹ کے ایک اور جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور جب جانچ پوری ہوتی ہے تو پورا اترتا ہے تو پھر خود بخود جو عدل کے تقاضے ہیں عدل کا مانا کسی بھی چیز کو اس کے اصل جگہ پہ پون جانا ہے پھر عدل کے تقاضوں کے مدابق جس کی جانچ ہو رہی ہوتی ہے جس کی پت ہو رہی ہوتی ہے جس کو تولہ جا رہا ہوتا ہے وہ خود بخود اپنے اصل جگہ پہ اپنے اصل مقام پہ واپس آ جاتا ہے واپس پہنچ جاتا ہے تو پہلی بار جو ہماری یہ ہے وہ روکی ہدایت سے چل روکی ہدایت سے جنگل دے گئے ہیں اور جنگل کے لیے جو لفظ انگریز زبان کا استعمال ہوا ہے ویلدر ویلدر نیس ویل 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 اور اس کو جب جنگل یا سیرہ یا بی ابھان کہیں گے ویشی جنگلی جنوروں کی جگہ کہیں گے تو مجھے یہاں پہ مسیحی ایمانداروں کے حوالے سے اس ہی لفظ کا معنی جو ہے وہ غیر شائستہ جگہ ہے غیر شائستہ جگہ جب خدا من یس مسیح چالیس دن اور چالیس رات جو ہے وہ فاقہ کی حالت میں رہے ہیں تو اسے بھوک لگی ہے اور ابلیس ابلیس کب سے انتظار میں ہے خدا یس مسیح کو بطور کامل انسان ورد ہلانے کی آزمائش پہ ڈالنے کی اس کو تولنے کی اس کو پڑھنے کی اور اس کو ششو پنج میں اور کنفیوز کنفیوز میں ڈالنے کی کب سے کوشش کر رہا ہے ابلیس اندروں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور یہ سچائی ہے کہ خدا ابلیس کے ہتھے ابلیس کے سکرجے میں امانداروں کو دھے دیتا ہے لیکن امانداروں سے دست بردار نہیں ہوتا پیدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ابلیس کی کنفیوز ہمیں نظر آتی ہے کہ ابلیس نے کنفیوز کر کے رکھ دیا خدا خود فرما رہا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پہ اپنی شبیوز پہ بنائیں گے اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا گھم ٹھونکیں گے اور اس میں روم ڈالیں گے اس کے باوجود ابلیس کنفیوز کر رہا ہے ابلیس بہتی کو ٹھول رہا ہے وہ پہلا انسان عورت نے کہا اچھا یہ دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں عزیز لگتا اور اس نے کھایا اور اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دیا اور شوہر نے بھی کھایا جب ابلیس کی اس کنفیوز کر دینے والی اس محم کو دیکھتے ہیں تو ابلیس اس میں کامیاب ہوا ہے خدامت یسو مسیح کے مطلع ابلیس جانتا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہوتے ہوئے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرے گا اور جب انسانوں کی اس طرح زندگی بسر کرے گا تو اسے روٹی کی بھی ضرورت پڑے گی اسے پانی کی بھی ضرورت پڑے گی اسے مدد کی بھی ضرورت پڑے گی اور اسے سانچینوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ فطری خواست خمسہ جو ہے وہ اس پہ موجود ہے وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے وہ سوتا بھی ہے وہ غصہ بھی بغیر گناہ کے وہ غصہ کرتے بھی نظر آتا ہے جو چیز ہے وہ اس کو اگر یونانی مطن میں دیکھیں تو یونانی مطن کا یہ جو دوسری آسمائش ہے تب ابلیس اسے انچے پہاڑ پہ لے گی اس کو پہلے اور اوپر والے کو باہ ہم پہلے ہی دیکھیں دس احکام خوران یسو مسیح نے اپنی زندگی میں لیے جب اہل یہود دس احکام کو لیتے ہے اور ان پہ عمل کرتے ہے تو خدا مند یسو سے بھی شریعت کو منصوب کرنے نہیں دس احکام میں پہلے چار حکم جو ہیں وہ خدا کی ذات سے منصوب ہیں کچھ روک تین کہتے ہیں کچھ چار کہتے ہیں سارے احکام خدا مند آسمان خدا کی ذات سے منصوب ہیں جب چھ احکام کو پانچ میں سے دس میں تک دیکھتے ہیں تو کس میں انسانی رویے انسانی زندگی انسانی مزاج اور انسانی ساری کائنات جو ہے جہاں جہاں پہ کائنات اور انسان کا وجود ہے زندگی کی رمک ہے وہاں وہاں پہ ان احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جب ابلیس خدا مند یسو مسی کو بطور انسان بطور کامل انسان آسمانے کے لئے آیا تو اس نے پہلی انسان انسانی نفس کے مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے اور پہلی آسمائش بڑی سچائیوں میں سے یہ سچائی بھی ایک انسانی زندگی میں موجود ہے کہ انسان سچائی کو اپنے ذاتی مفاق اپنے خود غرضی اور اپنے مطلب کے کام کے لئے ختم کر دیتا بھول جاتا پسے پشت ڈال دیتا اور یہاں پہ بھی چونکہ اگلیس نے خدا یسو رسی کو ایمواشنالی اور سائیکلوجیکلی نفس یا کی طور پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے آزمانہ چاہا ہے تارگٹ کیا ہے تو پہلا حملہ یہ کیا ہے کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اگر تو فرما یہ پتھر روٹی آگے فرما یہ پتھر روٹی آگے خدا یسو نے جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بار سے جو خدا کے مو سے نکل دی وہ کلیمہ جب علوہیت کی گون سے دنیا میں معلود ہوتا ہے وہ کلیمہ جو متقلم سے جدا ہو کے دنیا میں معبوس ہوتا ہے تو آج اس کلیمہ کو ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بھان جا اور اسی کلیمہ نے مجسم کلیمہ نے کلیمہ کے ذریعے کلام کے ذریعے کہا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے بلکہ کلام سے بلکہ کلام سے وہ کلیمہ اولوحیت کے گون میں پڑھنے والا کلیمہ ہے اور اسے اس کلام کی قدرت کا اندازہ ہے اور خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تیرا کلام ایسی قدرت رکھتا ہے کہ تیو داروں پا گرا دیتا ہرنیو کے حمال کی رہ دیتا کعنات وجود میں آتی ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور انسان جیتی جان ہوتا اور اگر ہم کلام کی قدرت کو دیکھے یہ دوسری بول ہے کلام کی قدرت کو دیکھے تو کلام کی قدرت یہ ہے کہ وہ مردہ زندگی میں وہ مردہ انسان میں وہ بغیر نسو اور جسم کے انسان کو نسے چڑھا دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے اور کلام کر کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی آ جائیں کلام کر کہ نسے چڑھ جائیں کلام کر کہ زندگی مقوع میں آ جائیں اور وہ ابلیس آسمان والا یسو مسیح کو روٹی میں اگسا رہا روٹیوں کے مطلب میں آپ کو بڑی دل جس بات سنا رہا ہوں جب خدا یسو مسیح نے یہ مسیح کہی کہ وہ کون سا باپ ہے جس کے بچے اگر اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے روٹی مانگے تو بتھر دے اب خدا یسو مسیح سوچ اس کا خیان اس کی باتیں بہا مانا گلیر مانگے مانگا روٹی مانگے مانگے کہ اگر کوئی روٹی مامی تو باپ کیسے پتھر دے سکتا ہے باپ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے اور یہاں پہ بھی وہ قریبہ ہے وہ قرمہ دلہ ہے اس کو معلوم ہے کہ وہی روح القدس کی ہدایت سے آزمائش ہے اور میں پرسا جا رہا ہوں میں اس بڑے مشن تک پہنچنے کے لیے بڑے مہاز پر نکلنے کے لیے روح القدس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے باپ میرے ساتھ ہے تو میں دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب غلیل کی جین سے پانی نکلتا ہے تو وہ سراب کی مانی روٹیاں بن جاتی ہیں آدمی روٹی سے چیتا نہ رہا بلکہ ہر اس بات سے جو قلبہ بھولتا ہے جو قلبہ ہوتا ہے خدا نے دس احکام کو نہیں دو اور قلبہ کی قدرت سے قبلیس کو جواب دیا ہے کہ انسان آدمی خدا کی قلبہ سے سندھا رہا ہے پانچویں آئے تب قبلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھنا کر کے اسے کہا اگر تُو خدا کا بیٹا تو اپنے تائیں نیچے گیرا دے تیسری بول اپنے تائیں نیچے گیرا دے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے گا ابلیس جس کا کوئی اپنا مقام نہیں ہے جس کی کوئی اپنی ایتصیت نہیں ہے جس کا کوئی کیام کا نہیں ہے اور وہ ابلیس یسو کا اُبھار رہا ہے کہ اپنے تائیں نیچے گیرا دے بڑی سچائیوں میں سے یہ سچائی بائیونگو کا دست پیار کرتی ہے اور خدا نے لوسیفر کو زمین پہ پٹا کھ دیا اور اسے زمین پہ گیرا دیا اے صبح کے روشن ستارے آج وہی صبح کا روشن ستارہ گیرا ہوا ستارہ پجا ہوا ستارہ تاریخ شدہ ستارہ وہ آج اس نور کے باب کو نور کی تجھلی کو اس منتجلل چہرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں وہ یہ حساب چکتا کر رہا ہے وہ حساب پرابر کر رہا ہے کہ خدا نے علویت کی گوھن میں اپنے قریبے کو رکھا اور مجھے سمین پہ پٹک دیا آج میں علویت سے علویت کی گوھن سے نکلا ہوا متقلم سے چدا ہوا قریبہ جو ہے اس کو گیراتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا مجھے کیسے زمین پہ گیراتا ہے پابلیس کو یہ شبا تھا کہ یسو انسان اور یسو مسیح کالی انسان میں وہ کامل انسان ہے اور کامل انسان ہوتے ہوئے یسو مسیح نے اس حملے کو بھی قریب کی قدر سے پسپا کیا کلام کی قدر سے پسپا کیا یسو نے اسے کہا یہ بھی لکھا کہ تو خدا اپنے خدا کی آسمائش نہ تو خدا اپنے خدا کی آسمائش نہ خدا کی سمسی کو معلوم ہے کہ وہ ازل سے پٹھ کھا گیا گیرائی گیا چھوڑ دیا گیا ہے آبارگی کے لیے لا فارس کر دیا گیا ہے آبارگی کے لیے بے مقام کر دیا گیا ہے کہ اس کا اپنا کوئی مقام اس کی اپنی کوئی مزل اس کا اپنا کوئی گھر اس کی اپنی کوئی چھگا نہ ہو وہ ادھر ادھر پھر تا رہے اور وہ خدا کے بیٹے کلمہ دولا خدا کے کلی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے تین نیچے گیرائی اور جب نیچے گیرائی تو اس کا معاملہ کیا ہو اب اس آبارہ ادھر ادھر پھرنے والا خدا کا مخارب اور بھلی کی قوت لیے ہوئے نیچی کی قدرت کو رکنے کی کوشش میں لگا دنیا میں دو قوتیں کام کرتی بھلائی کی اور بھلی کی اور ابلی سسوت بھلی کی قوت لیے ہوئے ہی انسانوں میں ماتھ اور جب تک ہم اس کو تاریں گے نہیں جب تک ہم اس کو جھا کریں گے جب تک اس کا مقابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم اس ساتھ مگائیں گے نہیں کہ اے ابلیس دور ہو تب تک وہ ہمارا پچھا نہیں کریں تب تک وہ ہمارا پچھا نہیں کریں اور یہاں پہ لی ابلیس نے ایک بڑی ازمائش کی ہے اور اس بڑی ازمائش کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس بزاتے خود زمین پہ پٹھکا گیا ہے زمین پہ گھرایا گیا ہے خدا کی حصوری سے نکال دیا گیا ہے یسو اس ازمائش کو بڑی کمال بھرکت کے ساتھ افیٹ کرتا اس کو روک لیتا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا مند اپنے خدا کی آزمائش نا آج ماندہ کتنی آزمائش کبھے اور کیا وہ ہماری ذاتی باتیں ہیں وہ ہماری ذاتی آزمائش ہیں وہ ہماری ذاتی مقاس ہے اس کے پیچھے اس کے پس پڑھ دا بیہائنڈ آزمائش کہ ہم اپنی زندگی سے آبلیس کے کام کو آبلیس کے منصوب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکلا اکلا جب امسال کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو امسال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے 28 باب کی پہلی آج میں اگر کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے امسال کی شریف ببر کی معنی تلیر ہے اور جو کامل انسان ہے جو رسا انسان ہے جو متقلب سے جدا ہوا قرمہ ہے اس کی تلیری اس کی قدر اس کی طاق اس کا زور اس کا چلال اور اس کی ساری اللہ کیسے اب لیس کے کہنے پہ اپنے آپ خدا کی قدر سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو اپنے اس منصوبے سے جدا کر سکتی ہے انہچہ وہ ازمایا جا رہا ہے وہ پرخہ جا رہا ہے لیکن اس کی اصل وجہ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ روح کی ہدایے سے چل رہا روح کے بغیر نہیں چل رہا وہ روح کی ہدایے سے چل رہا ہے اور خدا اپنے بیٹے کو خدا کلیبے کو ازما رہا ہے اسے اکتور رہا ہے ایک بڑے ویژن کے لیے ایک بڑے منصوبے کے لیے اسے پرخ رہا ہے اور دو حملے ہو چکے ہیں اور بڑے 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 پہاوڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلط رتے اور اس کی شکر اسے دکھائی عبلیس اس پہ دھاوہ کیا کرتا ناوی آئے اور اس نے کہا اگر تو چھک سجدہ کریں تو یہ سب کچھ میں تجھے دیت ہوئی کتنا عجیب دعویٰ لگتا ہے کھوکھلا دعویٰ آٹی فیشل فیس اس نے بڑا نقلی روپ دارہ ہوا وہ جھلی بھاکے کرتا وہ گھوٹلی باتے کرتا وہ قریمہ متقلم کی گھوٹ میں تھا جب خدا نے اس کے تقبر اور اس کے گمہر اور اس کے غروب اور اس کی ذاتی احسیت کو بدلنے کے لیے اسے زمین پہ پٹھا اور قریمہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی مقام اس کی کہ آئی خدا من تیرا خدا ایک ہی خدا خدا من یہ سمسی نے اس بڑے حکم کو پڑا ہوا اور لوگوں کے لیے بھیان کیا ہوا کیونکہ 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 جب کلیمہ پکو میں آتا ہے سہور میں آتا ہے مجسم ہوتا ہے تو اس کلمے سے کوئی بات بھائید نہیں ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں اور کلمے کو غلائی جا رہا ہے بات گمان کیا جا رہا ہے کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ شاید کلمے کو اس بات کا بتا نہ ہو چوتھی بول آج بھی بہت سے کلمات کو بہت سے فرزندوں کو کلمے کا نہیں بتا کلام کا نہیں بتا اسی وجہ سے ہم ہر روز اسمائش میں پڑھتے ہیں یہ کہنے کے باوجود کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دیں بلکہ برائی سے بچا یہ کہنے کے باوجود کلمہ فرزند بیٹے اور بیٹیوں انسان عباددار آزمائش میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم کلمے سے نا آقی ہم اس کی ہدایت سے عوضہ فیہ چھلے گئے ہیں ہم اس کی انسٹرکشن سے نکل چکے ہیں اور ہم اس کے احکام کی بجابری نہیں کرتے اور ہم اس کے رستے سے ہٹ چکے ہیں بلیس کا دعوہ یہ ساری سلطن دے اور اس کی ساری شن و شوکر میری اگر اگر تُو مجھے سجدہ کرے اگر تُو مجھے اپنا شریک بنا لے اگر تُو اپنے آگ کو گرہ کے نیچ ہی آ جائے اپنی اس اللہ سے مامور صدری کو چھوڑ دے اپنی اس متجلل تب کو چھوڑ دے اور نیچے گر جائے اور میرے ساتھ مل جائے تو یہ سلطنتیں اور اس کی چھوٹی شان و شوکتیں میں تجھے لے دوں لیکن یہ سو کیا کہتا ہے یہ سو کیا کہتا ہے روح کی ہدایت سے چلنے مالا روح کی راہ نمائی میں چلنے مالا اور جب ہم دوسری اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرے رسول کہتے ہیں اور روح اسے آسمانے کے روح سے خود چانچنے کے لیے جنگل میں لے کے گیا غیر شائستہ جنگا پہ لے کے گیا درندوں حبادوں اور عدم میں لے کے گیا تاکہ اپنی سے آسمائے آجائے اور اے شیطان دور جب ہم یوں کہتے ہیں تو شاید ہمیں اپنی ایسیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں اس کے کلام کے جلال کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں 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 بزرگ کی بزرگی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اس کو ڈانٹیں اور مہت دھور ہو جائیں مہت میں ایک اور بول آپ کی طرف پھینک مہت رہا ہوں ایک شخص ہے خالیم ہے وہ کہتے ہیں میں پبلک سیلوس میں پبلک بس میں سفر کر رہا ہم بادری صاحب تائم کر ہم وہ شخص کہتا ہے میں بس میں ہوں اور مجھے نہیں اندازہ کہ کب ایک شخص میرے پاس بیٹا ہے میں دعا کر رہا ہوں بس میں اور میں جب آنکھیں کھولتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کی ایک تام نہیں ہے اس کی تام نہیں ہے اور اس نے بیسا کی جو ہے وہ سائی پہ رکھی ہوئی ہے میں دعا سے آنکھیں کھولی ہیں روح القدس مجھے کہہ رہے اس کے لئے دعا کر اس کے لئے دعا کر یہ دونوں ٹانگوں سے پاس سے اترے تو میں نے کہ روح القدس کیا مزا کر کیسے یہ اس کی ٹانگ پوری ہو سکتی ہے روح القدس میں دعا کرتا اس کی برکت کے لئے پر مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ میں اس کے لئے دعا کر وں اور میری دعا سے اس کی ٹوٹی ٹانگ اور اس کی آدھی ٹانگ ہے وہ بھی واپس آج بہار ہو جئے اور یہ دونوں ٹانگوں پہ اتر کے جل کے گاڑی سے بس سے اترے اور اپنے گھر جائے جو ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یوں کر یوں کر دعا کر اس کے لئے اس کی شفا کے لئے دعا کر اس کا سٹاپ آجاتا ہے وہ اتر جاتا ہے اور میرا بھی وہ ہی سٹاپ ہوتا ہے میں بھی اتر جاتا ہوں وہ اپنے بیساکی سے لگنا کے چند رہا ہے اور میں اس پیچھے سی آواز دیتا ہوں بھرک بھائی روان خود اس میں دعا کرنے لگا اب شفا ہو نہ ہو میں دعا کرنے لگا وہ دعا کرتا ہے آئے خدا من تو جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اس کی ہٹیاں اس کی نسیں اس کا جسان اس کی ٹانگ اس کے بازو اس سر اس کی باڑی تو بنانے والا ہے اس کی آدھی ٹانگ جو کٹ چکی ہے وہ واپس آجے اور اس کی دونوں ٹھانگ پوری ہو دیں ییسو کے نام سے آمین اور وہ ڈڑھتے ڈڑھتے کہتا ہے میں نے آم کھولی اس کی کوئی نہیں تھی ٹانگ وہ آدھی تھی میں نے جدی جدی چرچ میں انہی کے علاقے میں جا کلام کی منادی کرنی میں ان کے علاقے میں گیا ہوں اور پاتری صاحب نے وہاں کہ وہ کامی پاتری صاحب نے خاموشی سے میرے کان میں کہا ہے کہ آج خدا کا کلام قدر سے کام کر رہا ہے لوگ بڑے جوش و خروش پہ ہے کہ وہ اس نے ایک انجانے بندے ایک انجانے خادم کیسریے ہماری کلیسیا کے ایک آدمی کی اس قدی ہلٹان کو پورا کر دیا اور جب اس نے یہ صدا اسے وہ بہت صدا ہوا وہ دھرا کیوں یہ کیا ہو گیا وہ وہ ہی بندہ تو نہیں ہے جو بس دھرا میں اس کے لیے مشکل سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا جو ہے وہ سم دی عبادت شروع ہو چکی تھی وہ لڑکا آگے بیٹھا ہوا تھا اور خادم جو وہ پاسٹر ہیں وہ آگے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں نہیں کھول رہے کہ پتہ نہیں وہ ہو یا نہ ہو وہ ہو نہ ہو وہ اسی جو کش کش میں مبتلا ہیں اور جیسے ہی وہ کلام کے لیے پلپٹ میں آتے ہیں تو ان کے موں سے کلام یہ نکلتا ہے کہ کلام کر کہ یہ مردہ ہنیوں میں جان آجائے اور اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ہاں جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں جب ہم روح کے کہنے سے کرتے ہیں روح کے کہنے سے کلام ہوتا ہے تو وہ جو کٹی ٹانگے ہیں اور مرتا ہٹنا ہے ان میں زندگی آ جاتی ہے چھان آ جاتی ہے اور یسو نے یہ ہی کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ سجدے اور حمدے اور مدہ سرائیہ اور پرسیش ساری خدا سلوس کو واجی ہے وہ ہی اس کا اصل ممبا ہے وہ ہی اس کا اصل ممبا ہے اور ساری ہم دیں خدا ان کے نام کو زیبا ہے خدا یسو سی نے ابلیس کے کہنے سے کوئی ایلیگیشن اپنے اوپر نہیں لگا بلکہ دس احکان کو پورا کیا اور جب ہم ارسیوں کے تلاوت کردہ حوالے پہ گھور کرتے ہیں تو اس پہ لکھا سب ہتھیار باندھ لو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاندھ بھاندھ جائے گا جب ایماندار ابلیس اس کے منصوبوں میں شامل نہیں ہوتے جب ماندار اس کے کہہ ہوئے باتوں پہ عمل نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں کہ میں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ میری اس تحلیز کو میرے اس دروازے کو میرے اس رسے کو اور میری زندگی کو چھوٹ کے دور ہو جائیں دور ہو جائیں تو وہ ٹھہر نہیں سکتا وہ ٹھہر نہیں سکتا یہاں پہ مقابلس پالس حصول یہ کہتے ہے کہ یہ جو جھنگ ہے یہ گوشت اور خون سے نہیں یہ گوشت اور خون کی جنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ تاریخی کی ان روحانی فوجوں سے جنگ ہے ان تاریخ مقابوں کی جنگ ہے اس کنفیور کی جنگ ہے اس افسیت کی جنگ ہے جو بلی کھو چکا ہے اور آج پھٹک رہا آج وارا گردی میں آج ادھر ادھر پھر رہا ہے لیکن خدا اپنے بیٹے کو عزمت دیتا ہے آج خدا اپنے بیٹے کو عزمت دیتا ہے اور ابلیس کے منصوب کو پسپا کرتے ہوئے خدا اپنے بیٹے کو آگے دے جاتا ہے آخری بول آپ کی طرف پھینکنے لگا ہوں خدا یسو مسی کی مسلوب یت کو دیکھنے کے لیے اگر ہم ابھی کلوری پہ چلے جائیں کلوری پہ ہم دیکھتے ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو سلیم پہ مسلوب کروا چکا اور قام یہ شاد ہے اس کی شہاد دیتا ہے کہ خدا نے قلیبے کو اس مقام پہ سلیم کے مقام پہ چھوڑ دیا اور یہاں پہ بھی خدا یسو مسی کامل انسان کے طور پہ پفارہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے جیسے جنگل میں آسمائش کی حالت میں خدا یسو مسی کامل انسان ہے اور خدا یسو مسی کو کنفیوز کرنا چاہا خدا یسو مسی کو آسمان چاہا خدا یسو مسی کو گیران چاہا خدا یسو مسی کو خدا کی پریزن سے باہر نکال چاہا لیکن قابل انسان ہوتے ہوئے خدا یسو مسی قائم رہے اور جب ہم کلوری کے پہاڑ پہ خدا یسو مسی کو سلیم پہ آکھ چھلاتے دیتے ہیں کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ تو یہاں پہ بھی خدا اپنی کلام کی قدرت سے اپنی طاقت سے ایک کامل انسان سے شفا کا تیرا کلام میرے قلبوں کے لئے چرار اور میری راہ کے لئے روش ہی ہے جب ہمارا ایک ایک قدم کلام کے مطابق چلے تو نہ دائم اللہ نہ بھائم اللہ بلکہ شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ جب ہماری حالت یوں ہو جاتی ہے تو پھر ہم صادق بن کے شریعت پپر کی دلیر ہو جاتے ہیں اور اپلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سچائی سے قبر کس دیتا ہے اور راست بھائی کا بفتر دیتا ہے اور وہ میں سلح کی خوش قبری تیاری کے جوتے دے کر ایمان کی سی پر لگا کر اور نجات کا خو دے کر اور روح کی تلوار جو خدا کا کلوم کلیمہ ہے وہ ہمیں عبلیس کے منصوبوں کو پسپا کر دی ہاتھی آتے دی اور پھر ہم انسان ہوتے ہوئے علچہ کمزور ہیں تو ابھی خدا یسو مسیح کی مسیح ہم عبلیس پہ فاتے ہوتے ہیں عبلیس پہ غانی باتے ہیں اور ہم ان سارے چھوٹے بادوں ان سارے چھوٹے دھاموں کو پسپا کر دیتے ہیں آئے ہم آخرے ایک ہیسے سے کلام کو وائن کرتے ہیں مقدس یوہنہ کا آمغت پہلا آمغت اس کا پانچ ما باب آرز کی چوتھی اور پانچ ما جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالبات ہے اور وہ غالبات جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے اور ایمان کی سپر لگاتا ہے ابلیس کے سارے منصوبوں کو پسپا کر دو ایمان کی سپر سے کہو کہ اے شیطان دور ہو اور وہ سائی کنفی کہ میں کیسے دعا کروں تام کیسے پوری ہو ابلیس کیسے بھاگے چون سے کیسے خلاسی ملے چنا سے کیسے خلاسی ملے اور میں سال زندگی تس احکام کو توڑتا رہا خدا کے احکام کو توڑتا رہا خدا کے احکام سے جو سر کشی کرتا رہا ہوں ایمان کی سپر لگا کر ابلیس کے منصوبوں کو پسپا ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روڈیا بن جائے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تھئی نیچے کی رہ دے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو مجھے سجدہ کر اور کاریما سارے سجدوں کو سارے اس شادو شوکر کو اور اس کے چھوٹے وادو کو اور اس کے چھوٹے داو کو اور اس کی خوکلی بادو کو پسپا کرتا ہے اور فرماتا ہے اے شیطان دھو آج ہیمان تھارو کو کلام کی قدرت اور ایمانی ایسیت کو چاچنے کی ضرورت ہے کہ what am i میں کون ہوں تم شاہی کہنوں کا فرقہ تم دھنیا کا نور ہو تم وہ چراغ ہو جو روپر روشن کرتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشن اپنے سروں کو چکائیں اپنے آکھوں کو بند کریں